اعوذ باللہ ہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو بیٹے جو ٹاپک ہم نے سٹریڈی کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس فیچرز آف آرگینک کمپاؤنڈز یہ بیٹے جو ٹاپک ہے یہ چپٹر سیون کا سیکنڈ لیکچر ہے آج ہمارا تو بیٹے اس کو ساتھ ساتھ فالو کرتے جائے گا اچھا اس میں بیٹے سب سے جو ہم فیچرز سے مراد ہے کہ ہم آرگینک کمپاؤنڈز کے جو فیچرز ہیں اس میں ہم سب کچھ پاپٹیز دیکھیں گے آرگینک کمپاؤنڈز کو کچھ ان کی خصوصیات دیکھیں گے ٹھیک ہے تو جو سب سے اس کے اندر بیٹے پہلی جو چیز ہے جو ہم سٹریڈی کریں گے کاربن کے اباؤٹ یا آرگینک کمپاؤنڈز کے اباؤٹ سب سے پہلی جو پہلا فیچر ہے پہلی پاپٹی ہے وہ کہلاتی ہے پیکلر نیچر آف کاربن کیا نام دیا ہم نے اس کو پیکلر نیچر آف کاربن اچھا یہاں پہ بیٹا اب یہ بات ذرا اس کو فالو کیجئے گا دیکھیں کہ جو کاربن ہوتا ہے نا بیٹا آپ کے پاس کاربن ٹھیک ہے یہ لارج نمبر آف کمپاؤنڈز بناتا ہے کیا کرتا ہے بیٹے لارج نمبر آف کمپاؤنڈز بناتا ہے اچھا اب کیونکہ کاربن لارج نمبر آف کمپاؤنڈز بناتا ہے ٹھیک ہے اور ابھی تک ہمیں تقریباً ملینز آف آرگینک کمپاؤنڈز مل چکے ہیں جو ہم بنا چکے ہیں یا جن کا ہمیں پتا چل چکا ہے ملینز آف آرگینک کمپاؤنڈز ملین آف آرگینک کمپاؤنڈز ٹھیک ہے اچھا اب اگر ہم دیکھیں کہ کاربن جو ہے لارج نمبر آف کمپاؤنڈز بناتا ہے اس کے علاوہ ملین آف آرگینک کمپاؤنڈز ہمیں مل چکے ہیں اور ہم نے پڑا تھا آرگینک کمپاؤنڈز کی جو مارڈن ڈیفینیشن تھی کہ ان کے اندر کاربن کا ہونا لازمی تھا ہائیڈروجن کا ہونا لازمی تھا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایلیمنٹز جو تھے اورگینک کمپاؤنڈز میں پریزنٹ ہو سکتے ہیں یہاں پہ پیکلر نیچر آف کاربن سے یہ مراد ہے کہ کاربن کو سپیسیفکلی کیوں کاربن اتنے زیادہ کمپاؤنڈز کے اندر پایا گیا یا کیوں کاربن جو ہے وہ لائی نمبر آف کمپاؤنڈز بناتا ہے تو بیٹا یہاں پہ ایک ترم آئے گی آپ کے پاس اس کو ہم نام دیتے ہیں کیٹی نیشن کا اس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں بیٹے کیٹی نیشن کا کیٹی نیشن ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا کاربن جو ہوتا ہے نا بیٹا جو کاربن ہوتا ہے یہ سیلف لنکنگ پرابرٹی یا سیلف لنکیج ایبیلیٹی رکھتا ہے کاربن جو ہوتا ہے اس کی کیا ایبیلیٹی ہے یہ سیلف لنکیج ایبیلیٹی رکھتا ہے یہ کیا کرتا ہے بیٹا سیلف لنکیج ایبیلیٹی سیلف لنکیج ایبیلیٹی سے یہ مراد ہے کہ کاربن جو ہوتا ہے نیکسٹ کافی سارے کاربنز کے ساتھ بانڈز بنا سکتا ہے اور کیونکہ کاربن کافی سارے بانڈز بنتے ہیں اب اس پراپرٹی کو ہم کیا کہیں گے ایڈیس سیلف لنکیج ایبیلیٹی یا سیلف لنکیج پراپرٹی کیا کہلہتی ہے بیٹا کاربن کا کاربن سے ملتے جانا اور لانگ نمبر اف مولیکیولز کا بنتے جانا ٹھیک ہے اس ایبیلیٹی کو اس پراپرٹی کو ہم نام دے دیتے ہیں کس کا کیٹینیشن کا تو کیٹینیشن کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے دس سیلف لنکیج یا سیلف لنکیج ایبیلیٹی آف کاربن ایٹمز ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بیٹا ایک چیز اور بھی ہے کہ جو کاربن ہوتا ہے بیٹا جو کاربن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بیٹا سٹیبل سنگل اور ملٹیپل بانڈز بنا سکتا ہے سٹیبل سنگل بانڈز بھی بنا سکتا ہے اور ساتھ میں اس کے علاوہ ملٹیپل ملٹیپل بانڈز بھی بنا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک بیٹے ہم نے جو چیز پہلی پرابرٹی میں اس کی یا پہلی فیچر کے اندر ہم نے سٹیڈی کی وہ تھی پیکلر نیچر آف کاربن کاربن لائی نمبر آف کمپاؤنز بناتا ہے ٹھیک ہے تو ملین آف کمپاؤنز یا ملین آف آرگینک کمپاؤنز اب تک ہمیں پتا چل چکے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایسی کیا وجہ ہے کہ کاربن لائی نمبر آف کمپاؤنز بناتا ہے تو اس کی ایک پرابرٹی ہے اس کی ایک ایبیلیٹی ہے جس کو ہم نام کس کا دیتے ہیں کیٹینیشن کا ٹھیک ہے تو کیٹینیشن بسیکلی بیٹے کیا ہوئی کیٹینیشن کہلائے گی کہ کاربن کی سیلف لینکیج ایبیلیٹی یا سیلف لینکنگ پرابرٹی دو لفظ یوز ہوتے ہیں بیٹا سیلف لینکیج ایبیلیٹی یا سیلف لینکیج پرابرٹی ایز نون ایز کیٹینیشن کہ کاربن کاربن کے ساتھ جڑتا جاتا ہے اور لانگ سٹیکچرز لانگ مولیکیولز جو ہیں وہ کاربن بنا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ آپ کو یہ بتایا کہ کاربن جو ہوتا ہے بیٹا کیونکہ یہ ایک سٹیبل سنگل بانڈز بھی بنا سکتا ہے اور ملٹیپل بانڈز بھی بنا سکتا ہے اچھا یہ کاربن ٹو کاربن بھی ہو سکتے ہیں سنگل بانڈز ملٹیپل بانڈز اور یہ کاربن ٹو این ادھر ایٹمز بھی ہو سکتے ہیں جیسے آپ لوگ سٹیڈی کرتے ہیں نا بیٹا یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا میں اس کو گائیڈ کر دیتا ہوں دیکھیں آپ نے یہ چیز سٹیڈی کی ہوئی ہے کہ کاربن سنگل بانڈ کاربن کے ساتھ بھی بنا سکتا ہے کاربن ڈبل بانڈ کاربن کے ساتھ بھی بنا سکتا ہے سیمیلرلی کاربن ٹرپل بانڈ بھی بنا سکتا ہے کاربن کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ سنگل ہے اور یہ دونوں کون سے کہلائیں گے ملٹیپل بانڈز ٹھیک ہے تو کاربن کی ایبیلیٹی ہے یہ سنگل سٹیبل بانڈ بھی رہ سکتا ہے کاربن ٹو کاربن اور ملٹیپل ڈبل یار یا پھر ٹرپل بانڈز بھی بنا سکتا ہے کلیر ہو گیا بیٹا یہاں تک آپ کو یہ سب اچھا بیٹا سیکنڈ جو ہم نے فیچر سٹریڈی کرنا ہے ٹھیک ہے اورگینک کمپاؤنڈز کا وہ ہے نون آئینک نون آئینک کریکٹر اورگینک کمپاؤنڈز نون آئینک کریکٹر اورگینک کمپاؤنڈز اچھا بیٹا اب یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ جتنے بھی اورگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جتنے بھی اورگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام ان کی جو نیچر ہوتی ہے بیٹا یہ تمام کے تمام کوولنٹ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بیٹا کوولنٹ کمپاؤنڈز ٹھیک ہے کوولنٹ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ان کے کوویلنٹ کمپاؤنڈ ہونے کی وجہ سے تب ہی ہم کہتے ہیں کہ جو اورگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یہ بیٹا they do not give آئینک ریاکشنز they do not give آئینک ریاکشنز ٹھیک ہے تو یہ کوویلنٹ ریاکشنز دیتے ہیں اور یہ آئینک ریاکشنز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں دیتے کلیر ہوگی بیٹا یہ بات تھرڈ فیچر بیٹے جو ہم اورگینک کمپاؤنڈز کا سٹڈی کرنے جا رہے ہیں it is similarity in behavior similarity in behavior similarity in behavior اچھا similarity in behavior سے کیا مراد ہے دیکھو بیٹا اورگینک کمپاؤنڈز جو ہوتے ہیں اورگینک کمپاؤنڈز جو ہوتے ہیں پیٹا یہ جو ہوتے ہیں نا ان کا relationship بہت ایک دوسرے کے close ہوتا ہے ٹھیک ہے close relationship لگتے ہیں close relationship ہوتا ہے ایک دوسرے سے کیسے دیکھو بیٹا یہاں پہ ایک اگر آپ لکھتے ہیں نا ہم یہ ہم نے molecule example دے رہو آپ کو CH3 CH2 CH3 یہ ایک organic یا کہتو آپ ایک hydrocarbon ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ یہ دیکھو بیٹا CH2 group add ہونے سے فردر جو ہوتا ہے CH2 CH2 CH3 ان دونوں hydrocarbons میں سے اگر میں آپ سے پوچھوں کیا difference ہے basic تو آپ کیا کہو گے کہ سر یہاں پہ CH3 CH2 CH3 تھا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس والے کا اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کہو گے سر اس کے اندر ایک جو ہے CH2 group پہلے والا تھا ایک جو تھا CH2 group اس کا اضافہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک دوسرے سے کافی ملتے جلتے ہیں resemble کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ million of organic compounds ہیں ہمارے پاس کیا ہے بیٹا millions of organic compounds ٹھیک ہے تو اتنے زیادہ جب ہوتے ہیں ہمارے پاس compounds تو ان کے close relationship ہوتے ہیں تو ان کو justify کرنے کے لیے نا بیٹا ان کو simplify کرنے کے لیے آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم ان کو few few homo logos series میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں ہم few homo logos series کے اندر کس میں ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں بیٹا اس کو few homo logos series جیسے جتنا مرضی یہ بیٹا اس کا نا تھوڑا سا آپ کو میں یہاں پہ اس کا guide کر رہا ہوں تھوڑا سا اس کو میں نا mention کر رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھو میں کہتا ہوں یہاں پہ جتنے مرضی کاربن تھے ٹھیک ہے اگر کسی بھی جگہ پہ او ایچ گروپ آگیا ہائیڈاکسل او ایچ گروپ کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا ہائیڈاکسل گروپ ٹھیک ہے ہائیڈاکسل گروپ آگیا تو یہ جو organic compound ہوگا اس کی جو class ہے یہ alcohol کہلائے گا کیا کہلائے گا alcohols کے اندر study کیا جائے گا اسی طریقے سے جتنے مرضی کاربن ہوں ٹھیک ہے کہیں پہ وہاں پہ کوئی ہیلوجن آجاتا ہے کولورین آجاتا ہے یا بورومین آجاتا ہے یا پھر فولورین آجاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اب آسان کر کے study کر سکتے ہو اس class کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں الکائل ہیلائیڈز کا کیا نام دیتے ہیں بیٹا ہم اس کو الکائل ہیلائیڈز کا تو جتنی مرضی لمبی چین ہو بیٹا کہیں پہ او ایچ گروپ کہیں پہ آ جائے ایک ساتھ تو آپ نے فوری طور پہ کہنا ہے کہ سر یہ الکوہل ہے اور جتنی مرضی لمبی چین ہو بیٹا جہاں پہ سی ال آخر میں آجے کوئی بھی ہیلوجن ہیلوجن سے کیا مراد ہوتا ہے فولورین ہو گیا کولورین ہو گیا برومین ہو گیا ٹھیک ہے آئیوڈین ہو گیا تو کہیں پہ بھی یہ آ جائیں گے انڈ پہ کسی آرگینک کمپاؤنڈ میں تو اس class کو ہم کیا کہہ دیں گے الکائل ہیلائیڈز میں ہم اس کو study کریں گے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم ملین آف آرگینک کمپاؤنڈز کو آسانی سے سمجھنے کے لئے ان کو ہم کس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں few homologous series کے اندر کس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں بیٹا few homologous series کے اندر hope so بیٹے آپ کو یہ یہاں تک clear ہو گیا ہوگا next بیٹے جو ہم نے feature study کرنا ہے feature number 4 وہ ہے complexity of organic complexity of organic compounds ٹھیک ہے complexity of organic compounds complexity بیٹے لفظ ہے اس سے مراد ہے کہ جو organic compounds ہوتے ہیں جو organic compounds ہوتے ہیں بیٹا sometimes ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو structures ہوتے ہیں بیٹا وہ بہت زیادہ complex ہوتے ہیں کیا بتایا آپ کو ان کے جو structures ہوتے ہیں یہ کافی حد تک کیا ہوتے ہیں بیٹا complex ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کیونکہ complex کیوں ہوئے کیونکہ بیٹا جتنی لمبی ان کی chain ہوتے جائے گی جتنے وہ large organic compounds ہوتے جائیں گے large organic compounds ہوتے جائیں گے اتنا ہی ان کا structure کیا ہوتا جائے گا complex ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ہم اس کی جو example لیتے ہیں یہاں پہ ہم discuss کرتے ہیں بیٹا starch کو کس کی ہم example لے رہے ہیں یہاں پہ starch کی starch starch ڈھیک ہے starch کا جو بیٹے فارمولہ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے c6 h10 o 5 اور یہاں پہ ہم اس پریکٹ کے ساتھ یہاں پہ n number of molecules لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ n number of molecules سے مراد ہے یہ جو units ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ several thousands ہو سکتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں بیٹا several thousands تک ہو سکتا ہے اس n کا digit کتنا ہو سکتا ہے یہاں پہ bracket کے باہر کتنے ان کی units ہو سکتے ہیں these are several thousands ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے بیٹے اگر ہم دیکھیں نا proteins کو کس کو ہم دیکھیں proteins کو ٹھیک ہے تو proteins بھی جو ہوتے ہیں نا بیٹا یہ بھی بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں complex ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہی اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ proteins جو ہوتے ہیں وہ complex ہیں complex ہونے کی وجہ سے ان کے molecular masses جو ہوتے ہیں بیٹا وہ جو ہوتے ہیں وہ کافی high ہو جاتے ہیں کیا ہوتے ہیں بیٹا molecular masses جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں high ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو proteins کیونکہ complex ہیں large structures ہوتے ہیں ان کے تو ان کے molecular masses بھی high ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے molecular masses جو ہوتے ہیں نا بیٹا وہ proteins کی بات کر رہا ہوں وہ few thousand سے لے کے few thousand سے لے کے millions میں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے millions میں ہو سکتے ہیں کلیر ہوگی بیٹا یہ بات ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ بیٹا آپ کو ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا important بتاتا چلوں یہ اس نے آپ کی بک میں نہیں بتا ہی آپ کو additional بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے بیٹا carbon chain بڑی ہوتی جاتی ہے نا molecules کا structure بڑا ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتے جاتے ہیں complex ہوتے جاتے ہیں جتنے وہ بڑے structures ہوتے جائیں گے تو یہ بات آپ نے یہاں پہ بیٹا point بنا کے لکھ لینا ہے کہ جتنا structure بڑا اتنا اس کا molecular mass high ٹھیک ہے اس کا molecular mass کیا ہو جائے گا high ہو جائے گا اور دوسری بات بیٹا اگر کسی چیز کا molecular mass بڑھتا جا رہا ہے molecular mass کیا کر رہا ہے انکریز کر رہا ہے ٹھیک ہے تو molecular mass کے انکریز کرنے سے directly ان کے boiling points بھی انکریز کر جاتے ہیں ان کے boiling points بھی کیا کر جاتے ہیں بیٹا انکریز کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بیٹا next time organic compounds کا feature number 5 دیکھنے لگے ہیں یہاں پہ feature number 5 جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے that is isomerism isomerism organic compounds میں بہت ہی common ہیں اچھا اب ہم یہاں پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ isomerism کہتے کس کو ہیں تو بیٹا اس کو جو define کیا جاتا ہے ہے ہم اس کو define ایسے کریں گے ہم اسے ڈسکرین ڈسکرین having same molecular formula but different structural formula but different structural structural formula this phenomenon is called isomerism this phenomenon is called isomerism isomerism کو پیٹے کیسے ڈیفائن کرنا ہے the molecules having same molecular formula کہ molecular formula تو same ہو but different structural formula this phenomenon is called isomerism اچھا یہاں پہ بیٹے اس نے اس کی بک میں ابھی تو یہاں پہ اس لیکچر میں اس کی اگزمپل نہیں دیا لیکن بیٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ ہم ایک molecular formula لکھ رہے ہیں c2 h6o یہ ہم نے ایک molecular formula لکھا ٹھیک ہے اچھا اب یہ ایک molecular formula ہے اس کو ہم mf سے represent کر رہے ہیں mf کس کے لئے strand کر رہا ہے بیٹا molecular formula کے لئے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں سے بیٹا دیکھو آپ دو قسم کی organic compounds کو الگ الگ لکھ سکتے ہیں جن کا structure different بن جائے گا ٹھیک ہے different classes ہو جائیں گی کیسے دیکھو میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں ch3 ch2o h ٹھیک ہے دیکھو کتنے carbon تھے 2 carbon تھے hydrogen کتنے تھے 6 اور 1 oxygen تھا 2 carbon تھے 6 hydrogen تھے اور 1 oxygen تھا تو یہاں پہ دیکھو کتنے carbon use ہوئے ہیں اس structure کے اندر اس structure formula کے اندر دیکھیں ذرا 1 اور 2 2 carbon پورے ہو گئے ٹھیک ہے hydrogen دیکھیں بیٹا کتنے ہیں 6 تھے molecular formula میں جب ہم نے ان کا structure دیکھا تو اس میں بھی آپ دیکھو hydrogen پہلے carbon کے ساتھ 3 تھے دوسرے والے carbon کے ساتھ 2 تھے اور 1 یہ last میں ہے 3 4 5 اور یہ hydrogen ملا کے 6 تو یہ 6 hydrogen بھی پورے ہو گئے similarly اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ ایک oxygen تھا molecular formula میں اور یہ یہ ہمارے پاس بنا ٹھیک ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں ethyl alcohol یہ کیا کہلائیا ہمارے پاس یہ ایک اورگینی compound ہے اور یہ کیا ہے ethyl alcohol ہے similarly اب دیکھو آپ molecular formula یہی ہوگا لیکن اب آپ alcohol نہیں لکھو گے اب آپ کوئی اور formula کسی اور class کو یہاں پہ discuss کرو گے کیا میں اس چیز کو ایسے لکھ سکتا ہوں CH3 O CH3 carbon کتنے ہیں اس کے structure کے اندر بھی formula کے اندر بھی دو ہی ہیں ٹھیک ہے hydrogen کتنے ہیں 6 ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 3A اور ایک ہی oxygen ہے molecular formula تو same لیکن structure wise یہ ایک دوسرے سے کیا ہوگئے ہیں بیٹا different ہوگئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں di-methyl CH3 CH3 group methyl کو represent کرتا ہے ٹھیک ہے اور جب بھی دو carbon دو carbon کے درمیان oxygen آ جاتا ہے تو یہ ether ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں بیٹا ether تو ہم ان کو کیا کہیں گے di-methyl ether اس کو ہم کیا نام دیں گے di-methyl ether اچھا آپ دیکھیں آپ یہاں پہ بیٹا ان دونوں کا جو molecular formula تھا وہ same تھا لیکن structural formula جو ہے وہ different ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے کے di-methyl ether اور ethyl alcohol یہ ایک دوسرے کے isomers کہلائیں گے کیا کہلائیں گے isomers اور اس phenomena کو اس phenomena کو ہم نام دیں گے کس کا isomerism کا کیا نام دیں گے isomerism کا ٹھیک ہے تو isomerism کو بیٹے میں دوبارہ سے آپ کو کچھ points میں اس کو simplify کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی organic compound یا یا کوئی molecule جس کا molecular formula تو سیم ہو لیکن structural formula ان کے کیا ہو جائیں ڈیفرنٹ ہو جائیں ٹھیک ہے تو وہ ایک دوسرے کے کیا کہلاتے ہیں isomers کہلاتے ہیں اور اس phenomena کیا نام دیتے ہیں isomerism کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے نیکس بیٹے جو ہم نے feature number six study کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس rates of organic reactions rates of organic reactions ٹھیک ہے rate of organic reactions اچھا بیٹا اب یہاں پہ اس پہ تھوڑا سا غور کریں یہاں یہاں پہ جو ورڈ rate سے مراد ہوتا speed of reactions کیا ہوتا ہے مراد speed of reactions ٹھیک ہے جہاں پہ بھی ہم reaction کی بات کرتے نا وہاں پہ اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں speed کا ٹھیک ہے اب یہاں بھی بیٹا جو بات یاد رکھنی آپ لوگ نے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی organic compounds ہوتے ہیں نا بیٹا جتنے بھی organic compounds ہوتے ہیں یہ بیٹا ان کے جو rate of reaction ہوتے ہیں نا بیٹا ان کے slow rate ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں slow rate کہ یہ بہت slowly ایک دوسرے سے react کرتے ہیں ٹھیک ہے slow rate of reactions دینے کی وجہ سے ان سے جو ہمیں product ملنی ہوتی ہے وہ بھی low ہوتی ہے کیا ہوتی ہے پروڈیکٹ کے لئے آپ کی بک میں ایک اور ورڈ استعمال میں بھی کرے وہ ہوگا آپ کے پاس yield یہ آپ نے part 1 میں بھی پڑھا تھا کہ product کو ہی دوسرا نام کس کا دے دیا جاتا ہے yield کا تو بیٹا جو organic reactions جو ہوتے ہیں organic compounds کے speed کیا ہوتی ہے ان کے slow rate ہوتے ہیں slow reactions ہوتے ہیں slow reactions ہونے کی وجہ سے ان کی جو yield ہوتی ہے وہ بھی آپ کے پاس کیا ہوتی ہے بیٹا کم ہوتی ہے ٹھیک ہے clear ہوگی بیٹا یہ بات next property جو ہم اس کے اندر 7th property discuss کرنے لگے ہیں وہ ہے solubility کون سی property ہے solubility 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 ٹھیک ہے solubility سے کیا مراد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو dissolving nature دیکھنی ہوتی ہے کیا دیکھنی ہوتی ہے dissolving nature ٹھیک ہے اچھا اب یہاں بھی جتنے بھی organic compounds ہوتے ہیں organic compounds ٹھیک ہے یہ جو ہوتے نا بیٹا یہ organic compounds ہوتے ہیں یہ water میں insoluble ہوتے ہیں کیا ہوتے بیٹا water کے اندر insoluble کیا لکھا یہاں پہ یہ water کے اندر کیا ہوتے insoluble ٹھیک ہے کہ water نہیں ہوتے دوسری چیز یہاں پہ میں آپ بتاتا چلوں کہ اگر آپ organic compounds کی بات کرو گے تو organic compounds جو ہوتے ہیں یہ dissolve ہوتے ہیں organic solvents کے اندر کس میں dissolve ہوتے ہیں organic solvents کے اندر organic solvents کچھ example ہم یہاں پہ دے رہے ہیں جیسے benzine ہے کیا ہے benzine ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ether ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کیا آگیا ac tone ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کچھ دو تین لکھے ہیں یہ تمام کے تمام یہ تین وں جو ہیں organic solvents ہیں تو solubility سے اگر آپ سے پوچھا جائے تو organic compounds سے ہوتے ہیں water insoluble ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ فوری طور پر dissolve ہو جاتے ہیں کس کے اندر organic solvents کے اندر ٹھیک ہے organic solvents میں ہم نے یہاں پہ examples دیں کس کس کی benzine کی دی ہے اثر کی دی ہے اور ساتھ میں کس کی ہے ac ton کی ٹھیک ہے اچھا یہ تینوں جو solvents ہیں بیٹا ان کو organic solvents بھی کہتے ہیں یا پھر ہم ان کو نون polar solvents کیا کہتے کمپاؤنٹس پولر solvents میں نہیں حل ہوتے organic کمپاؤنٹس ہیں وہ non polar solvents میں 40 طور پر dissolve ہو جاتے ہیں ان کی solubility maximum ہوتی ہے یہ بات آپ کو آج ہم لوگ یہاں پہ جو discuss کرنے لگ ہیں it is the importance of organic chemistry بیٹا دیکھیں جو living system ہے نا ہمارا اس کے اندر بہت سے reactions ہو رہے ہیں کیا چیز جو ہماری bodies ہیں ہماری bodies کے ہو گئے تو اس میں بہت سارے کیا ہوتے ہیں بیٹا reactions ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ reactions زیادہ تر کون سے ہیں ان کے اندر organic ہیں ٹھیک organic reactions ہوتے ہیں ہمارے living system ہے اس میں ہماری لائف میں ہماری باڈی کے اندر کیا ہیں کون کون سی چیز reactions میں ٹیک پڑ کرتی ہیں ہماری body میں دیکھو نو proteins ہیں نو بیٹا ٹھیک ہے proteins ہو گئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ enzymes بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ carbo hydrates بھی ہیں ٹھیک carbo hydrates کے علاوہ ہماری body میں vitamins بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے vitamins بھی ہیں vitamins کے علاوہ جناب اور کیا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیویٹ بھی موجود ہوتے ہیں ٹھیک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ proteins enzymes carbo hydrates vitamins and libits ہیں یہ تمام کے تمام reactions جو کرتے ہیں یہ organic reactions کرتے ہیں ہماری body کے اندر کیا کرتے ہیں organic reactions کرتے ہیں اگر ہم organic chemistry کے importance کو دیکھنا چاہیں تو بیٹا ہم organic chemistry پہ بہت زیادہ اس time dependent ہیں اس کی جو dependency ہے یا dependent ہونے کی جو وجوحات ہیں وہ کیا ہیں دیکھ بیٹا ہمارے پاس جو مختلف industries ہیں آپ کہہ سکتے ہو کہ food industry ہے کون کون سی industry ہے food industry ہے اس کے علاوہ medicine یا pharmaceutical industries ہیں کیا چیز ہم نے بتایا آپ کو medicines pharmaceutical industries ہیں اس میں بھی آپ کے پاس organic chemistry کا use ہو رہا ہے اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں جس میں ہم کہتے ہیں plastics آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پلاسٹک کو synthesize کرنا بنانا ٹھیک ہے ربر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے ربر بھی کون سا synthetic کون سے والا بیٹا سنت اٹھیک ربر ٹھیک یہ بھی organic reactions ہیں ہم اس کو organic chemistry کی بیس پاس ڈیفرین وارنش بنتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لاوہ ڈیفرین ہمارے پاس فائبر بنتے ہیں انڈسٹری کے اندر ڈیفرین ہمارے پاس فرٹی لائزر بنتی ہیں ٹھیک ہے اس کے لاوہ ڈیفرین پیسٹی سائیڈ بنتی ہیں ٹھیک اس کے لاوہ بے تہاشا اور بھی ہے بیٹا جتنی بھی انڈسٹری ہیں بیٹا یہ ٹوٹل اسٹم ڈیپنڈنٹ کس کے اوپر ہیں آرگین کیمیسٹری میں ٹھیک ہے تو آرگین کیمیسٹری کا اندر ایک کافی حد تک ایک بڑا رول ہے فور انڈسٹری میں میڈیسن میں پلاسٹک میں ربر سنتھائٹک ربر ٹھیک جو آرٹیفیشل بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے پینٹ میں وارنش میں فائبر میں فیٹیلائزر میں جو کھاتے وغیرہ ہوتی ہیں پیسٹی سائیڈ کہتے ہیں کیڑے مار جو عدویات ہوتی ہیں نا ان کو ہم کہتے ہیں پیسٹی سائیڈ تو ان کو بنانے میں بھی آرگین کیمیسٹری کا رول ہے کھاسمیٹک انڈسٹری ٹھیک اس کے علاوہ ڈائز جو آپ ڈیفرنٹ ڈائز بناتے ہیں کپنوں کو ڈائے یا فوڈ ڈائز ہوتی ہیں ان میں بھی آرگین کیمیسٹری کا کافی حد تک رول ہے ٹھیک ہے کھلیر ہوں گی بیٹے یہاں تک بات آپ لوگ کو